کوئی خاتون کہیں پچھلے زمانے میں راستہ واسطہ بھول گئی کوئی جوان عورت تھی پہلے زمانے میں ظاہر ہے یہ لائٹے وائٹے تو نہیں تھی نا رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے راستہ نہیں بھول گئی ہوگی تو وہ ایک مسجد میں گئی اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں مدالعہ کر رہا ہے تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں گونے میں آرام کرنے تو میں جوان عورت ہو گئی بھٹک گئی کچھ مسئلہ ہوگا تو وہ نوجوان بچارہ مجبور تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کنارے پہ لیڑی ہیں اس نوجوان نے کیا کیا اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی امگلی لے کے جاتا اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آگا بار بار یہ عمل کر رہا ہے وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے پوری رات وہ سو ہی نہیں یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے بار بار کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی امگلی کو آگ میں اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس لے صبح جیسے ہی ہوئی ہے یہ نوجوان اس جوان خاتون تھی اس کے باس دیا بھولا بھائی خدا کے لیے آپ بور مسجد سے بھار لیں جاؤ آپ یہاں سے اس نے کہا اللہ کی خصم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنہ کا خیال آ رہا گیا جنبی عورت ہے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں اور یہ کمارا لڑکا تمہیں بار بار نا اس چراخ میں اپنی امگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تو اس سے اور ایک امگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا آج کتنا آسان ہوگی ہے نوجوانوں کے لیے زنہ کرنا بھائی لڑکیاں لارہے ہیں گرائے پہ لے کر آرہے ہیں تمائد خانوں میں جا رہے ہیں دوستوں کو بتا رہے ہیں کوئی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو خدا کے قانون کو زنہ کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنہ کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھیجوا دوں گی ایسے موقعے میں بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں مجھے اس عذاب سے بچا لے مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کے میں جیل اور پھر چلے بھی گئے جیل جیل بھیجوا دیا اس نے پھر بھی زنہ کے قریب بولو نہیں گئے بہت گندہ بہت غلیص بہت پلید عمل ہے میں بار بار کہتا ہوں جب کوئی کہا کرے نا میری گل فرینڈ ہے بولا بھنگیوں والا کام مت کیا کر تو اور ہمارے سامنے آکے مت بتائے کر گل فرینڈ اور پوائیٹ